اسلام علیکم ایبری برن ویلکم بیک ٹو ہماری بلوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پر سیف ہوں گے تو کیا چل رہا ہے بھئی آپ لوگ کی لائف میں ادر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بریٹ اور بٹر لگا کے ڈبو ڈبو کے کھایا جا رہا ہے مطلب کہ ناشتے گٹائی میں تو ناشتہ ہو رہا تھا سمپل سا بس سلائز کھا لیا تھا اور اس کے بعد پھر آ جائیں گے ڈائرے کا ہمنا دوپہرے کے ٹائم پہ کیونکہ تھوڑی سی نا سلو سلو اور لیزی لیزی والی مارننگ تھی اور ہم تھوڑا سا پلان کر رہے تھے کہ کریں کیا کیونکہ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا ہمارا سکس نومبر سے ہمارا بلوگ سٹارٹ ہو گیا تھا تو نا پھر ہمارا یہ تھا کہ رات تک ہمیں نا کیک بنانا چاہیے کیونکہ سیون نومبر کو اپیا کے چینل کی اینیورسری تھی جو کہ ہم نہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارا یہ تھا کہ ہم اٹلیس کےک تو اچھا سا بنا کے اسے اپلوڈ کریں تو ہمارا ڈسکشن بھی چل رہا تھا ناشتے کے ٹائم سے ہی نا ڈسکشن چل رہا تھا سارے دن کے کیا پلان رہیں گے کرنا کیا کیا ہے اور کام کرنا ہے تو کہاں سے سٹارٹ کریں اور ایک دن پہلے ہی دعوت والا سین تھا تو کچھ دل نہیں چاہ رہا تھا مطلب کہیں یا باہر جانے کا یا پھر گھر میں کچھ ہیوی والا سین کرنے کا تو اس وجہ سے ہم نے سوچا یا ہم سمپل سا کوئی کےک بناتے ہیں اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور پھر اس کو ہم شیئر بھی کریں گے کیونکہ مطلب سوڑی اچھی کونٹیٹی میں جو کےک ہے نا وہ میں بناتی نہیں ہوں نورمالی آپ کو پتہ دو انڈو یا چار انڈو کی کےک بن رہے ہوتے ہیں ایک پاؤنڈ یا پھر دو پاؤنڈ کا کیک نا تو میں نے سوچا چار پاؤنڈ کا کیک بناتی ہوں تاکہ اس کی ریسیپی بھی چلی جائے گی اور بہت سارے لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملتا اور آسانی بھی ہو جاتی ہے نا کہ کوئی اگر اپنی تقریب میں بنانا چاہتا ہے تو ان کو ایزی ہو جائے گا ریسیپی چلی جائے گی ایک پوری ریسیپی مل جائے گی خیر فی الحال آپ بنا بڑی مددار سی آوازیں سنیں جو کہ ہم نے بچیوں کی ریکارڈ کی تھی وہ پہلے سنیں اچھا جی کافی سائے لوگوں نے کہا تھا کہ نا یار آپ لوگوں نے بچیوں کی آواز نے سنانی چاہیے تھی آپ لوگوں نے میوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا تھوڑی بہت آواز سنا ہی دیتی کہ بچیوں نے آپ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر آ کیسے اب میں آپ کو آواز سناتی ہوں اصل میں ان کا نا فلوگ دیکھنے کے بعد فیڈبیک آیا تھا تو پھر میں نے بولا چلیں یہ تو بنتا ہے میں تو یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ یہ سن سکتے ہیں آپ یہ اتنی پیاری سی کیوٹ سی آوازوں میں جب وہ باتیں کی جاری ہوں گی ہم سے اور کنٹینیوسلی کنٹینیوسلی باتیں جب ہم سے کی جاری ہوں گے تو سوچیں ہمارا ساتھ کیا اور ہوگا اور ہم اتنا انجوئی کر رہے تھے کیونکہ ان کی آوازیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہیں اور ان کے بات کرنے کا انداز بھی بڑا کیوٹ ہے تو اس وجہ سے ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے اچھا خیر یہ ہے شام کا ٹائم اور شام کے ٹائم تک ہمارا کیک ہمارا بیک ہو گیا تھا اس کے بعد اپی نے فروسٹ کر دیا تھا اور آخر کا مطلب آخر کا مرحلہ چل رہا تھا کہ اس کے اوپر کیا کیا کرنا ہے اب یہ نے فروسٹ کہہ دیتی سوری پچھ لگانا تھا اور آگے کی جو جو ڈیکوریشن تھی بڑی ہی پیاری خوبصورت ڈیکوریشن کی تھی بہت ڈیسن طریقے سے کیک بنایا تھا لیکن اتنا کوئی حسین لگ رہا تھا یہ کیک بہت زبردست لگ رہا تھا کیونکہ اس کیک کی ہائٹ بھی بڑی زبردست تھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنا جو سکس اینیورسری ہے وہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کری یہ پورے بلوگ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ نا جب یہ ریڈی ہو رہا تھا اور اس کو جب ہم نے کٹ کی آنا تو بج رہے تھے بارہ بج رہے تھے رات بارہ بج رہے تھے ساتھ تاریک لگی تھی ساتھ تاریک تو لگی گئی تھی تو رات سے سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا اس کو بنانے میں کافی ٹائم لگا تھا کیونکہ زیاد سے باتیں ہم فروسٹ کرتے ہیں تو ہی در فرج میں رکھتے ہیں سیٹ کرنے کے لیے یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے یا کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو گیپ لینا پڑ جاتا ہے گھر میں کام کرتے ہیں تو یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں تو خیر اس کو میں فروسٹ کر رہی تھی اور بہت سمپل طریقے سے کیا تھا آپ پوچھیں گے کونسی نوزل ہے یہ ایم ون نوزل ہے گی اور اس کے علاوہ جو اس راؤنڈ میں نے بنایا ہے مطلب جو ڈروپس لگائے میں وہ سمپل سٹار نوزل ہے گی اس کے ساتھ کام کیا ہے اچھا میں بہت زیادہ نوزلز کا استعمال نہیں کرتی ہوں بہت سمپل سمپل نوزلز کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ ادھر مقصد سکھانا ہے اور اپنے ہی اپنا کام کرنے کا نہیں ہے یہ تو میرے پاس بڑی ویریشن ہے مطلب بہت ساری نوزلز ہیں میرے پاس اللہ کا شکر ہوں سب بھی کے ساتھ کام کرنا آتا ہے اور خیر یہاں پر اچھا یہ میں نے نام زویا سے لکھایا تھا تو ہم نے بہنے نے لکھا تھا تو بالکل زوم کر دیا تھا کیمرہ کہ ہاتھ بالکل بھی نہ آئے اور میں نے فٹا فٹ سے نام لکھ دیا تھا سکس اینیورسری لکھ دیا تھا دیکھیں کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور اس طرح سے ہماری سیلیبریشن کا آگاس آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ جیسے جیسے کیک بن رہا تھا اور ہماری خوشی بڑھتی جاری تھی کیونکہ ہم نے سوچا تھا ہم نے ویسے ہی بنایا تھا کیک ایک نا مائنڈ میں ہوتا ہے پکچر ہوتی ہے مائنڈ میں کہ ہم اس طرح سے بنایں گے تو بیسے ہی بن کے تیار ہوا تھا اچھا یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی اس چینل پر آکے بہت سارے لوگوں نے کہ اگر آپ یہ کیک سیل کرتی تو آپ کتنے کا کرتی ہیں جو کہ میں نے ان کو رپلائے بھی کر رہا لیکن رپلائے کرنے کے بعد میں نے سوچا یار مجھے رپلائے نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا میں نے ان کو رپلائے کی کرا کہ میں 5,000 روپیس کا یہ کیک سیل کرتی کیونکہ 5 پاؤنڈ کیک ہے یہ اچھا میں 5,000 روپیس کا کیک اس لئے میں نے بولا کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے کیا کالیٹی استعمال کی ہے اور اس کی کسٹ کیا نکلے گی اس حساب سے میں نے اپنے حساب سے بتایا اگر میں سیل کرتی تو میں تنے کا سیل کرتی اور یہ بات میں اس لئے ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ جو بھی نئے بنانے والے ہیں یا لوگ گھروں سے اپنی بیکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنی قولیٹی چیک کریں کہ آپ کس قولیٹی کی چیز استعمال کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ آپ بہت لوگ قولیٹی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ سٹارٹنگ میں لوگ آپ بہت لوگ چیزیں ہیں میں بھی کرتی تھی تھی سوالہ بچہ مہنگی چیزیں ہوتے ہیں آپ سٹارٹنگ کر رہے ہیں لیکن مہنگی چیزیں یہیں اپنے اب نکور مینج پر اپنے اگر اس حساب سے آپ بنا آئیں گے تو یہ فائائف تھاوزن کا نہیں ہوگا så اگر لوگ قولیٹی استعمال کر رہے ہیں میں چاکلٹ پر کجی تو تھاواؤزن پر کےجی کے ساب سے کوکو پاورڈر بھی ملیشن چاکلٹ ہے کوکو بھی وہ ہی استعمال کرتی ہوں اور کریم وغیرہ اور باقی سب چیزوں کے پرائس تو آپ کو پتائیں تو میرے ساب سے اتنے کہیں ہونا چاہیے تھا اور ایک اور چیز آپ کی ہاتھ کی فنشنگ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ایکسپیرینس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اس کے بعد کی پرائس ڈسائیڈ ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی فنشنگ ہے اور آپ نے اس کو کتنے اچھے سے ہنڈل کیا ہے وہ تو خیر جو کسٹومرز ہوتے ہیں وہ دیکھ کے ہی سمجھ جاتے ہیں اور پیس ہی ساب سے آپ کو کہتے ہیں اورڈرز وغیرہ ملنا سٹارٹ ہوتے ہیں کیونکہ میں یہ کام کر چکی ہوں تو میرے نے دماغ میں آیا میں نے کہا جو نئے ہیں وہ لوگ دیکھیں کہ اچھا یہ کہ 5,000 کا جائے گا ہو گئیں کہ واو بھی واو اور انہوں نے کوئی لوکل چاکٹر استعمال کر لیا لوکالٹی استعمال کر لیا تو پھر تو بس بچہ تھی بچہ تے ہاں پھرنا نہیں آپ ایک بار تو دے دیں گے اورڈر لیکن اس سے ہوگا کیا آپ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا آپ کا کسٹومر اگین آپ کے پاس آئے گا نہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے بائیک آٹ کر لے گا اور وہ آئے گا ہی نہیں کبھی بھی نہیں آئے گا کہ انہوں نے گندی قوالٹی اور اس نے پیسے لے لیا آپ نے مطلب آپ کی قوالٹی جو ہے وہ جسٹس کرنی چاہیے جیسے کہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں ہم ریویو کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا قوالٹی کی چیزیں استعمال کی ہیں میدا بھی بہت ساری قوالٹیز کا آتا ہے انڈے بھی بہت ہماری چیزیں ہماری چیزیں گھر میں ہی بن رہی ہوتی ہیں گھر میں ہی ڈسٹیبیوڈ ہو رہی تھی ہے اچھا خیر یہ صبح کا ٹائم ہے اور ہماری میٹ آگئی تھی تو سب سے پہلے ہم نے میٹ کیلئے حصہ نکال دیا تھا اور ہماری جو کیک بنتے ہیں اس کا یہی کچھ ہوتا ہے سارا بڑ جاتا ہے لیکن یہ والا کیک میں نے تھوڑا سا رکھ لیا تھا گھر والوں کے لیے کیونکہ بہت یمی بن کے تیار ہوتا ہے کیونکہ جو اس کی آئیسنگ بن کے تیار ہوتی ہے وہ م کو کٹ کرنے سے یہ اندادہ ہو رہا ہوگا کہ بہت زبردست والا سیٹ ہوا ہوا تھا بہت اچھا بنا تھا یہ آدھے سے زیادہ تو ہم ڈسٹیبیوٹ ہم نے صبح ہی صبح کروا دیا تھا اچھا خیر یہاں پہ نا شیئر کر رہی ہوں کینڈلز وہی کینڈلز جو میں نے کچھ عرصے پہلے بنانی بتائی تھی اور سکھائی تھی دکھائی تھی کہ کس طرح سے ہم کینڈلز بنا رہے ہیں تو نا ہوا یہ ہے کہ نا اس پہ جو ہم نے تھریڈ یوز کیا تھا نا لائے تو ہم مہین سے تھے میمن فاؤنڈیشن کے سامنے جو ہم کینڈل والا ہی تھریڈ لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے ہمیں دے دیا تھا جو تھریڈ دیا تھا وہ نیلون کا تھا مطلب وہ جلنے کے بعد اس نے جم رہا تھا جیسے پلاسٹک نہیں جم جاتا اس کی لوگ ختم ہو گئی تھی مطلب پانچ منٹ جلنے کے بعد اس میں کچھ تھائیں نہیں یہ والے تھریڈ کی بات کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم کچھ ٹیم بعد ہمارا جب جانا ہوا ہم نے ان سے ڈسکس کیا جو شاپ پہ لیتے ہیں میں نے کہا یہ جو تھریڈ ہے نا وہ مطلب صحیح سے جلنی رہا کینڈل تو بلکل بیکاری ہو گئی ہماری تنی ساری محنت پھر انہوں نے دوسرا ایک تھریڈ دکھایا کسی اور شاپ سے لیے ہم نے تو یہ ہمیں ہم ذرا سیٹسفائی نہیں ہو رہے اس والے تھریڈ سے بھی نا لیکن خیر ہم نے گھر پہ آکے اس کو تھوڑا ٹیسٹ کیا اس کو جلا کے دیکھا تو یہ نا وہ اس میں نیلون نہیں تھا بلکل بھی اصل میں پتے کیا وہ جو دوسرا والا تھریڈ دکھایا تھوڑا میلا میلا سا جو تھریڈ دکھایا ہے نا تو اس کو کیسے جلا ہے اسے تھوڑا سا میں نے کٹ کر کے الگ سی جلا کے دیکھا تو نا وہ جلنے کے بعد نا راکھ راکھ ہو گیا تھا مطلب وہ اڑ گیا اور وہ کٹن کا تھا یا کسی اور مطلب کہنے کے مطلب اس کے اندر نیلون نہیں تھا تو ہم اس کے نا اب تھریڈ چینج کر رہے تھے جو ہم نے کینڈل بنائی ہے کیونکہ ہم جلا رہے ہیں تو وہ جلی نہیں رہی ہیں بچاریاں کیونکہ اس میں نیلون ہے اور بس وہ اوپر ہی جتنا اوپر تھریڈ تھا نا اتنا ہ نہیں جلا اس کے بعد نہیں جلا تو یہ نا ہماری جو کینڈلز تھی نا یہ بکار ہو گئی تھی یہ صرف مشکلت دس منٹ ہی جلائی تھی ہم نے اس کے بعد سے ہم اتنی بار ہم نے کوشش کری یہ جل جائے جل جائے کیونکہ وہ ایسی بج گیا تھا نا اور اس کے بعد جل ہی نہیں دی تھی اس کے علاوہ میں نے نا گرین والی آپ کو سٹارٹنگ میں ابھی جو بوٹل دکھائی نا جس میں میں نے کینڈل بنائی تھی تو اس میں پتے کیا ہوا تھا اسی طرح تھریڈ کا مسئلہ آ رہا تھا تو نا یہ ہو رہا تھا وہ نا سارا تھریڈ جل گیا تھا اب میں چاری تھی کہ وہ تھوڑی اور جلے اور جلے تو نا میں کینڈل کو نا گھماں گھماں کے اس کی ویکس نا سائیڈوں میں لگا دی تھی تاکہ نا وہ تھوڑا تو جلے لیکن جل ہی نہیں رہا تھا تو بوٹل والی ویکس بھی خراب ہو گئی تھی مطلب کینڈل خراب ہو گئی تھی تو نا میں بڑی افسوس ہو رہا تھا کہ نا ہم نے اتنی محنت سے اتنی محنت سے اتنی اچھی کینڈلز بنائی تھی اور یہ ہم اس کو یوز نہیں کر پا رہے ہیں تو خی ایک اور چیز ایک سوال تھا دماغ میں جو لوگ کینڈل میکنگ کرتے ہیں وہ لوگ بتائیے گا کیونکہ یہ ہم نے سیکھا نہیں ہے کہیں سے ہم بس دیکھ دیکھ کر ہی کر رہے ہیں تو کیے کہتے ہیں کینڈل میکنگ کے اندر جیسے کہ ہم کینڈلز نورملی بازار سے خریدتے ہیں بوٹلز والی بھی خریدتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وہ موم نا اڑ رہا ہوتا ہے جل رہا ہوتا ہے تب ہی وہ کینڈل نا نیچے ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن اس میں کیا ہوا تھا وہ موم نیچے نہیں ہو جو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ اوپر ہی رہتا ہے تو وہ بھج جاتی ہے کینڈل نا ایک یہ باری پرابلم بھی آ رہی تھی کیونکہ تھریڈ چینج کیا تو شاید فائدہ ہو جائے ہمیں لیکن یہ کہ وہ تھوڑا کچھ جلائیں گے تو پتہ چلے گا اصل میں یہ جو جتنی ابھی تک کینڈلز بنی تھی نا تو یہ جلنے کے بعد یہ تو زیادہ جلی نہیں کیونکہ جیسی ہی موم ملٹ ہوا تو اس نے نا اسی وقت بھجا دیا وہ جو اس کا تھریڈ ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے جلا ہی نہیں اور نا یہ ہو تو رہا تھا جیسے ہم نورملی ہم دوسری کینڈلز وغیرہ لیتے ہیں جتنی بھی لیتے ہیں گلاس والی لیں یا ویسی جو کھلی والی ہوتی ہے جو لمبی والی سٹیک والی ہوتی ہے وہ بھی لیتے ہیں ظاہر یہ وہ ملٹ ہوتی تو وہ پہ گل کے نیچے آتی ہے گلاس والی بھی ہوتی ہے تو ملٹ ہوتی ہے تو وہ نیچے ہو جاتی ہے مطلب میرے خیال سے شاید اوڑ جاتا ہے مطلب اس کا ویکس جلتا ہے اوڑتا ہے کیا ہے لیکن وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کی کان ہو رہا ہے لیکن یہ والے ویکس کا مجھے نہیں پتا شاید ہم نے ویکس غلط لیا کیا ہے اگر آپ لوگ کو نالج ہو تو پلیز کمنٹ کر کے بتائے گا اچھا اس بار زویا نے نا اس کا یہ جو تھا کیا کہتے ہیں اس کا وک تھا میرے نام سے اس کو کیا کیا ہے میں بتا دیتی ہوں اس کو میں نے گلو گن سے ہی تھریڈ پہ لگایا تاکہ وہ اچھے سے اس کے اندر بھی سٹک ہو جائے اور وہ جو مولڈ ہے ہماری ویکس کے لیے ہماری کینڈل کے لیے اس کے اندر بھی میں نے اس کا ایک ڈروپ لگا دیا تھا تاکہ جو لاسٹ ٹائم گلتی ہوئی تھی وہ تھریڈ تیڑنا شروع ہو گیا تھا تو وہ غلطی نہ ہو اور آرام سے ہماری کینڈل بن کے تیار ہو جائے اور کینڈل کو پگلانے میں مشکل ہو رہی تھی تو پھر اس کو ہم نے ڈبل بوائلر میں جس طرح آپ نے دیکھا اسی طرح سے اسے ملٹ کر لیا تھا اور اس میں سے اس کا جو تھریڈ تھا وہ بھی نکال دیا تھا اور اس کے اندر کا جو وک تھا وہ بھی نکال دیا تھا کیونکہ وہ تو ہمیں استعمال کرنا ہی نہیں تھا اب کیا کریں گے بس اس کے اندر جس پتیلی میں میں نے پہلے اپنی کینڈل بنائی تھی گرین والی تو اسی کے اندر میں نے ایٹ کر دیا تھا پھر نا تو اس سے کلر تھوڑا سا اور مزید انہینس ہو گئے کیونکہ گرین کلر ہم نے کریون سے بنایا تھا نا وہ کریون سے بنایا تھا اور یہ والا کینڈل کا کلر تھا نا مطلب لائٹ گرین والا جو تھا نا وہ ہم نے کینڈل کی کلر لیے جو کہ بلکل بھی اچھے نہیں تھے اس میں اچھا کلر نکل کر آئی نہیں رہا تھا بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کریون سے لینے اور اس سے بنا لیں یہ بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں سیکھا تھا کہ سب لوگ اس سے بنا رہے تھے تو بڑا اچھا کلر نکل کر آ رہا تھا اچھا خیر یہاں پر بس اس کو ملٹ کر رہی ہے اور اور اس کا تھریڈ وغیرہ نکال کے پھر دوبارہ سے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر ہم نے جلا کے بھی دکھائیے اس کا ریزلٹ بخوت اچھا ہے اور ہم توڑے سیٹسفائے ہوئے ہم نے کہا چلو یار محنت کی تھی وصول تو ہوئی اور پتہ یہ جب میں نے شروع میں آپ کو دکھائی گلاس وغیرہ آپ کو دکھائی تو آپ کو یاد اگر ہو جب میں نے یہ کینڈل جلا کے دکھائی تھی تو ان کی لوگ اتنی اچھی نہیں تھی مطلب ہوتی ہے تو وہ جل ہی نہیں پا رہی تھی خیر یہ شاید ریٹ کا مسئلہ تھا تو یہ ہم نے چینج کر دیا ہے اور اس میں ساری میں نے بڑھ دی تھی ویکس بڑھ دی تھی اور اس کو پھر ٹنڈا کرنے کیلئے رکھ دیا تھا اچھا یہاں پہ مجھے بڑھا اس میں جب جیسی میں نے ویکس ملٹ کر کے ڈالی تو ببلز بننا شروع گئے میں پریشان ہو رہی تھی ببلز کی بن رہے اب یہ نے بولا شاید وہ اس کے اندر پی رہا ہے دھاگے نے بہت اچھے سے کینڈل اپنے اندر لے لیا ابزوب کر لیا اور اس کے وجہ سے وہ دیر تک جھلے گا بھی جیسے کہ ہم کینڈل دیکھتے ہیں اس کے اندر دھاگہ جو ہوتا ہے اس نے بہت اچھے سے ویکس پیا وہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ہو رہا تھا اور اوپر تک آ گیا تھا اور جو نیلون والا جو اس میں پہلے سے جیسے یہ والی میں دکھا رہی ہوں اس میں جو نیلون والا دھاگہ تھا تو اس نے نا ویکس نہیں پی تھی جس کی وجہ سے وہ ویسی کا ویسی تاہ رہا تھا اور جبکہ ہم نے والے میں ایٹ کری نا ابھی والا مٹیالا والا جو ثریڈ ہم نے یوز کیا تو وہ نا جیسی اس نے ایک طرح سے اس نے ویکس پی لی اور وہ سٹیبل ہو گیا تھا اس کو پرابلم نہیں ہوئی ہمیں سیٹ کرنے میں یا بار بار ہمیں سیٹ نہیں کرنا پڑا جیسے کہ پہلے ہو رہی تھی ہم آپ کو اپنی مسٹیکس بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی بات اپنی اپنی مسٹیکس بتا رہے ہیں اور جو جو مسٹیک ہوئی تھی اس کو ہم صحیح کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ہمیں دیکھ کے اگر کسی نے بنائی ہوگی ان کی مسٹیک ہوئی ہوگی تاکہ وہ بھی صحیح کر لینا تو خیر اچھا ان کو بھی میں زہر وہ نکل تو سکتی نہیں تھی تو اسی طرح ڈبل بوائلر کر کے میں نے اس کو ملٹ کر لیا تھا اور اس کا نا میں نے ثریڈ بھی نکال دیا تھا وہ نیلون والا اور اس کے بعد اب میں یہ والا ایٹ کر دوں گی کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں تو اس میں میں نے ایسی ہی ڈائریک ایٹ کر دیا تھا اور اس کو میں ایسی رکھ دوں گی اچھا یہ جیسی نا میں نے ڈبل بوائلر سے نکالی تو فٹا فٹ یہ ویکس جمنا شروع ہو گئی تھی میں نے بولا فٹا فٹ اس کو سیٹ کر دوں اس سے پہلے کہ یہ اور مزید جمیں خیر اس کو جب ہم جلائیں گے تو اس کا جو اوپر ادھر ادھر بکھرا ہوا اگر ویکس دیکھے گا تو وہ تو ملٹ ہو کے صحیح ہو جائے گا مطلب وہ ٹھوڑا میسی سا ہو رہا ہے وہ صحیح ہو جائے گا سمود ہو جاتا جب جیسی اس کو ہیٹ لگتی ہے اچھا یہاں پر ایسی طریقے سے تینوں کے ثریڈز کو چینج کر کے پھر دوئے نے ادھر ہی چھوڑ دیا تھا دائننگ پر اس کو تاکہ یہ آرام سے ٹھنڈی ہو جائے اور بڑی جلدی سے سیٹ ہو جاتی ہیں زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے ان کو سیٹ ہونے میں خیر یہ والا کام بڑا مزہدار سا ہوتا ہے اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے اور پھر سمجھ میں آرہا ہو کہ یہ غلطی ہے اور خود ہی اپنے کام میں سے مستیک نکالیں تو اس میں بھی مزہ آتا ہے واقعی میں مزہ آتا ہے اور یہ شرمندگی کی بات نہیں ہوتی کہ اگر آپ کسی کام میں غلطی ہو گئی کھانے پکانے میں یہ کچھ بھی کام کرنے میں کسی بھی کام کرنے میں یہ غلطی ہوتی ہے تو انسان سیکھتا ہے اور یہ تھوڑی پرفیکٹ بن کے اوپر سے آتے ہیں پولش جب بھی اچھی ہوتی ہے جب تھوڑا خردرا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب بعد میں اس کو مانشتے ہیں پھر پولش کرتے ہیں تب ہی انسان سمودھ بن کے تیار ہوتا ہے آج کل زوئے کہ ہم پولش کر رہے ہیں زوئے کو سمودھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں خردری تھی توبہ سکر اللہ یہاں پہ ہماری کینڈلز ہیں سیٹ تکریباً ہو گئی تھی لیکن پھر بھی رہتی تھی اور میں نے اس کو چیک کر لیا تھا کہ یہ تھوڑی تھوڑی رہتی تھی تو اس کو تو میں نے نہیں چیڑا کیونکہ یہ زیادہ بڑا جار ہے اور اس کو جمنے میں ٹائم لگے گا خیر اتنے ٹائم کام کام میں ہمارے ہو گیا تھا کھانے کا ٹائم تو کھانے میں تھا بنا ہوا کیا ہوتا یہ اروی گوش بنا ہوا تھا ہمی نے رات میں اور یہ پھر ہم لوگوں نے دوپیر میں کھانا کھایا تھا اور کہ کہتے ہیں یہ خالی کینڈل بنانے میں نہیں اتنا ٹائم لگا تھا اس سے پہلے ہم نے پورا کچھن سمیٹا تھا اور جو جو چیزیں ہم کھلا رہا پھلا دیتے ہیں وہ پھر ہم صبح میں اٹھ کے آرام سے سمیٹتے ہیں کیونکہ ہم لوگ برطن دھوکے بھی دستہ خان بچھا کے اس کے اوپر پھر الٹے کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے کہ میرے باؤلز وغیرہ ہوتے ہیں پھر صبح میں اٹھ کے پھر اس کو ہم سمیٹ دیتے ہیں بعد میں اس کو سمیٹنے بھی ٹائم لگتا کیونکہ جو جگہ جس کی جگہ جہاں ہے اس کو ہم وہیں پہ رکھ دیتے ہیں وہیں پہ بھی وہیں پہ ہی رکھنا چاہیے اچھا خیر اس کے بعد جب ہم نے کھانا کھا لیا تھا کھانا کھانے سے پہلے ہی آ گیا تھا ہمارا پارسل اور ہم نے آرڈر کی تھی کوسیمیٹک ہم نے آرڈر کیا تھا او ٹو او سے ہم نے آرڈر کیا تھا کیونکہ کافی ٹائم پہ آئے جا رہا تھا آئے جا رہا تھا نظروں کے سامنے تو کسی نے ہم سے تعریف بھی کری بہت اچھی لپسٹکس ہیں ٹرائ کرنا ویسے بھی ہمیں لپسٹکس چاہیے تھی اور ابھی ہمیں اور بھی کچھ لپسٹکس اپنی نا ریجیکٹ کرنی ہے بعد نہ خیال آئے یہ بھی تو خراب ہو رہی ہے ان کو بھی ریجیک کرنی ہے اچھا خیر یہاں پر ہم نے سف تین لپسٹکس ہی آرڈر کی تھی تو یہ ہم دکھائیں گے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اپنا ایکسپیڈینس بھی بتائیں گے کہ ہمیں کونسی والی سب سے زیادہ اچھی لگی اچھا یہ جو ہے یہ 3 انواں اچھا یہ بالکل نہ ایر ٹائٹ سیل پیکج تھے اور ان کی پیکجنگ زبردست ٹین آن ٹین سیل پیکجنگ اور کافی اچھا پارسل بھی بنا کر دی مطلب ادھر ادھر ٹس سے مست نہیں ہو رہتے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور وہ ڈیمج ہو جاتی ہیں پیکجز بھی حراب جاتے ہیں اچھا خیر پھر اس کے بات اپیا نے اس کو کھولا کیونکہ پھر اپیا نے کافی ٹائم لگا لگا تھا میں نے بولا چلو میں کیمرا اوف کرتی ہوں فٹا فٹ سے آپ کھولو اور اس کے بعد جو سب سے پہلی والی 2 in 1 matte lipstick اور lip gloss 2 in 1 اور یہ روز گولڈ اور یہ ہم نے اورڈر کیا یہ ہمیں بڑا اچھا لگ رہا تھا ہم نے اورڈر کرتے ہیں ہم لوگ ایسی کلر لیتے ہیں کہ ہم تینوں ہی کمپلیکشن ہمیں فیئر ہیں پھر زویا پھر اس سے تروں دارک میں اس طرح سے آتا ہے کمپلیکشن تو نا خیر ہم تینوں ہی یوز کر سکے اس طرح کا ہم لوگ کلر لیتے ہیں تو خیر یہ کافی مزیدار سی تھی اور اس کا ٹیکسچر بہت مزیدار سا تھا فرگرنس بھی اچھی تھی اس کی فرگرنس تھوڑی سی فروٹی ٹائپ تھی اس ٹائپ کی کچھ فرگرنس تھی اور اس کی لپسٹک بھی بہت زبردست لگ رہی تھی جو سب سے زیادہ امپریسیف والا جو پروڈکٹ لگا وہ ہمیں یہ لگا یہ ویلویٹ ویلویٹ صحیح ہے اور یہ اتنا کوئی مزیدار ویلویٹی کریم اور اوہ اوہ کیا زبردست اس کا ٹیکسچر تھا پہلی بار لگائیں گے آپ کو مزا آئے گا مطلب یار زبردست اصلاح میں اس طرح کی میں نے پہلی بار یوز کی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں اچھا یہ پیچ کلر ہم نے اس میں منگوایا تھا کیونکہ ہم تینوں پر ہی پیچ کلر اچھا لگتا ہے تو خیر یہ منگوا لیا تھا اور اس کے علاوہ وہ وہ پیک میں ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کیا کہیں گے وہ تیسری والی ہے تیسری والی وہ بیسکلی بلش اور وہ ہے بلش ہے چیکس کے لیے چیکس کے لیے ہے لپسٹک ہے اور وہ آئیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ والی جو میں بتا رہی تھی بہت زبردستی بہت 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 زبردستی اس سے میں اتنی امپریس ہوئی میں نے باد میں لگا کے دیکھی اس کا ٹیکسچر بہت زبردست اور ہمیں بہت اچھی لگی اس کے بعد یہ اپیا بتائی تھی پلیٹ کیا کہیں گے اس کو پیلٹ کہہ سکتے ہیں چھوٹی سی منی سی تو خیر یہ تھی اور یہ نا وہ ہے اپیا کہی تھی لپ بام کی طرح کا ٹیکسچر ہے کیونکہ اس میں ہلکا سا ٹنٹ ہے جیسے کہ سردیوں میں ضرورت ہوتی ہے ہلکا سا ٹنٹ مل جائے آپ لپسٹک کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا سا مویشترائز کرنے کے لئے اپنے لپسٹک کو تو یہ کافی اچھی لگی لیکن اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ اس کو بلشن بھی لگا سکتے ہیں آئیس کی اوپر بھی لگا سکتے ہیں تو آپ کے چوئے لپسٹک کی طرح بھی لگا سکتے ہیں بہت اب یہ چھوٹا سا آپ کے پاس ہو تو آپ کمپلیٹ میک اپ اپنا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں میک اپ کی نولیج دینے میں ہج کے چاہات ہوتی ہے کیونکہ ہم اتنے پرو ہون ہی ہیں ہمیں میک اپ میں ہمیں میک اپ میں سا ساتنا بل بھی شیئر کر دیا تھا کتنے کی کونسی لپسٹک ہے تو سکرین چھوٹ لے لے گا یا دیکھ لے گا سکتے ہیں کونسی لپسٹک کتنے کی اچھا خیر میں زیادہ ایکسپنسف نہیں تھی 800 700 600 اس طرح سے تھی اور ابھی سیل لگی تھی تو اس لئے ہم لوگوں نے آرڈر کر کے مانگا بھی لی تو سیل نہیں ہوتی تو میں نہیں مانگواتی سیل کا انتظار کرتی ہوں ہمیں اور ہمیں پتا چلا یارہ یارہ کی سیل لگی تو ہم نے چھلو اگر ابھی بھی موقع ہے اور جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر سیل ہے لگی بھی تو جا کے آرڈر کر لی جائے گا اچھے گی ویلوٹ والی کا میں آپ کو شیٹ دکھا رہی تھی 08 اس کا نمبر ہے اور پیچی کریم اور مجھے کچھ نہیں رہا پیچی کریم کر کے گی تھی بہت بہت اچھی تھی خیر آپ لوگ اگر منگوائیں تو ضرور بتائیے گا کوئی پیٹ پروموشن نہیں تھا میں نے آپ کو سلپ بھی دکھا دی ہے اچھا خیر اس کے بعد یہ کینڈل سیٹ ہو گئی تھی اتنے اچھے سے نہیں ہوئی تھی جو بڑی والی ہے وہ والی بلکل بھی نہیں ہوئی تھی تو میں نے بولا چھوٹی والی کو جلا کے دکھا دیتی ہوں کہ اس کا ریزلٹ آپ لوگ کو بھی پتا چل جائے گا اور کیونکہ ہمیں جانا تھا اور شام ہو گئی تھی تو ہمیں تھا کہ فٹا فٹ میں اس کا جانا ریزلٹ دکھا دیتی ہوں اس کے بعد پھر ہمیں نکلنا ہے جھر سے نہیں تو ہمیں بھول جاتے ہمیں بہت ساری چیزیں ریکارڈ کرنا بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم نے ریکارڈ نہیں کیا ابھی تک ہمیں عادت نہیں ہے آپ لوگ بولیں گے کیسی ولوگرز ہیں بطب ایک ہوتے ہیں ولوگرز ہر مومنٹ پر کیمرہ اٹھا لیتے ہیں ابھی تک ہمیں عادت نہیں ہر مومنٹ پر کیمرہ نہیں اٹھاتے ہیں اچھا خیر اس کا میں ریزلٹ دکھا رہی ہوں اس کی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں چینج کرنے سے اس کی لوگ پر اتنا اچھا فرق پڑا کہ اس کی لوگ تنہی زبردست ہاری تھی اور جس طرح کی ہمیں کینڈلز پسند ہیں اگزیکٹ ویسی ہی کینڈل بن کے تیار ہوئی اور وہ جو گرین والی جو بڑی والی جار ہم نے بنایا ہے جب اسے ملٹ کیا تا تو اتنی اچھی فرگرنس آری تھی کیونکہ اس کے اندر ہم نے موتیا کا اسنس ایٹ کیا تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی کینڈل ہو گئی شکر الحمدللہ کہ ہماری کینڈل نہ برباد نہیں ہوئی صحیح ہو گئی اور نہ محنت بھی وصول ہو گئی ہم نے اور بھی چیزیں لاکے رکھی تھی کہ ہم اس پر کام کریں گے لیکن پھر دل وہ ہو گیا تھا کہ یہ جلی نیری اب کریں گے تو پھر شیئر کریں گے شیئر کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے ایک وہ کو مانگوایا ہوا ہے کینڈل کا مول مانگوایا ہوا ہے تو وہ نہ جب اب اس سے میں سیٹسفائی ہو گئی ہوں اب وہ نہ بنا کر دکھاؤں گی اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صحیح ہے نا کون کون دیکھنا چاہتا ہے مول والی کینڈل ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا اچھا خیر اس کے بعد پھر ہم نکل گئے تھی کینڈل دکھانے کے بعد فوراں سے ہم نکل گئے اچھا ہم شام میں ہی نکل گئے تھی شام میں نکل گئے تھی تو اس لئے ہمیں توڑا سا آپ کو رات رات دکھ رہی ہوگی مغرب کے بعد کا ٹائم ہے اور ہم آرے تھے گھر کی طرف واپس میں جانا تھا تاریک روٹ ایک دو کام تھے اپنے کام وام کی اس کے بعد ہم نے بہت ٹائم سے سوچ رکھا تھا جب بھی ہم تاریک روٹ جائیں گے تو وہاں سے ہم نے اپنا چپس کا کوٹا لینا ہے پورے مند کا چپس کا کوٹا لینا تھا کیونکہ دیکھیں لیس وغیرہ تو ہم لیس ٹاک لینا تھا وہی چیزیں اردو میں بولو یا انگلیش میں بولو اچھا خیر کیونکہ ہم لیس وغیرہ تو لے نہیں سکتے کرلیس ہمیں پسند ہے نہیں اور نا ہم نے بولا چلو پھر نا جو ہمیں اچھی لگتی ہے نا تو وہ ہم لے کر آجاتے ہیں کیونکہ ہم عادت آپ لوگ کو پتا ہے ہم منتلی کو کوئی نہ کوئی چپس لاکے رکھتے ہیں کبھی بھی اگر دل چاہے یا لیٹ نائٹ کچھ منچنگ کرنے کام اوڑ ہو تو کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہونا چاہیے کیونکہ ہم لیٹ نائٹ بھی سم ٹائمز کام کر رہے ہوتے ہیں اچھا خیر وہاں سے ہم نے رحمت شری سے نہ مٹھائی بھی لی زاہر ہے رحمت شری میں ہم جائیں اور مٹھائی نہ لے ایسا ہو نہیں سکتا تو وہ لی لی تھی اور ہم نے چپس لے لی تھی کافی مزدار سی ہوتی ہے رحمت شری کی چپس اور پھر واپسی ہو رہی تھی تو ہم یہاں سے نکلے فائی سٹرچ رنگی کی طرف سے نکلے تو آپ نے بولا اچھا پہلے سے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا جب ہم راستے میں تھی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نا واپسی میں ہم باہر کئیں کچھ کھائیں گے چینل ہمارا ہے تھوڑی تو سیلیبریشن بنتی ہے کیونکہ ساتھ نومبر کی سیلیبریشن ہم کیوں نہ کریں اچھا ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی بہت تیز تو ہم نے سوچا کہ چلو یہاں پہ ہم رکھیں برگر لیپ پہ اور ان لوگ کی فرائیڈ چکن وہ ٹرائے کرتے کیونکہ آج کل بڑا craze ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہیے میکڈاللز اور KFC جانا بند ہے وائی کارٹ ہوا ہے سب دوسرے آپشنز چیک کر رہے ہیں تو ہم نے کہا یہاں کی ہم نے فرائیڈ چکن ابھی تک ٹرائے نہیں کری ہے ہاں اور چیزیں ہم نے ضرور ٹرائے کی تو خیر یہاں پر ہم آگئے تھے آنے کے بعد پھر وہ ہی 40 مینٹس کی آپ کے پاس ہوتی ہے ویٹنگ یا پھر 20 مینٹس کی ویٹنگ تھی ویٹنگ نہیں تھی مطلب ہم نے اپنا آرڈر پلیس کر دیا تو ہم نے کہا 20 مینٹس میں آپ کے پاس آپ کا آرڈر آ جائے گا اور اتفاق دیکھیں اتفاق دیکھیں ماشاءاللہ سے کہ جو منگل کا دن تھا سہرے کل کے دن کا میں بتا رہی ہوں اور کل ہم گئے تو منگل کے دن کی لگی ہوئی تھی ہے بائی ون گیٹ ون فری کی سیل لگی ہوئی تھی سیل نہیں ڈیل لگی ہوئی تھی تو یہ ہوا کہ اپیا نے ایک برگر پرچیس کیا تو میرا برگر فری پڑ گیا مطلب کچھ بھی فری ملتا تو کتنے خوشی ہوتی ہیں اور اس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے چلو کچھ تو پیسے بچیں ہاں وہاں پر ہم نے برگر برگر کا آرڈر دیتی آتا ساتھ میں فرائیڈ چکن کا آرڈر دیتی آتا تو یہ ہے ان کا فرائیڈ چکن اور اس کی کوالٹی کافی اچھی لگی ہمیں اور اس کی کوٹنگ ہلکی تھی اس کی کوٹنگ بہت زیادہ نہیں تھی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی ان کے چکن کی اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تا مطلب مجھے کھانے میں مزا آیا اور بلکل بلینڈ نہیں تا چھے فلیور سے اس کے اندر سپائسی بھی نہیں تا اور پورا بلینڈ بھی نہیں تا جیسے ہونا چاہیے ویسے ہی تا چکن اور جوسی تھا برگر بھی بہت جوسی تھے بڑے مزے کے لگے اس سے پہلے ایک بار میں آئی تھی تو میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں تا ایک سال بعد گئے نا ہم لوگ یہاں پر برگر لیب ہاں شاید ہم ایک سال بعد گئے ہیں شاید میرے حساب سے ایک ہوتا ہے نا کہ کمپیٹیشن مارکٹ میں چلتا ہے اور انہیں لگا کہ ابھی سارے سوچھ ہو کے ادھر ادھر آ رہے ہیں مین مارکٹ ڈاؤن ہو رہی ہے ادھر ادھر سوچھ ہو کے آ رہے ہیں اچھی بات ہے اپنی فود قولیٹی کو بیٹر کرنا چاہیے بھلے آپ تھوڑے پرائز بڑھا دیں اس کو نا لو نہیں رکھنا چاہیے اپنی فود قولیٹی کو کیونکہ روز روز تو کوئی بہار جا کے نہیں کھاتا کوئی سپیشل اوکیجن پر یا پھر کبھی کبھی ہوتا ہے انسان جاتا ہے بہار کھانے اور پھر آپ کو اچھا کھانا ملے تو میرا تو بہت بہت مود آف ہوتا ہے دوسرا اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے دل لگ جاتا ہے میرے پیسے سوائے ہو گئے واقعی میں آپ یہ تھوڑی نابو ٹائپ تو آپ یہ مولتی کیا فائدہ تھا اس سے بہتر ہوں گھر پہ بنا لیتی یار تو مجھے آتا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدلہ بہت اچھا کھانا پرانا آتا ہے اور میں یہ ساری چیتیں بھی سب بہت اچھی بناتی ہوں یہ لوگ خود تعریف کرتے ہیں مجھ سے زیادہ یہ لوگ کرتے ہیں تعریف کی یہ بہت ہے بہت سے زیادہ اچھا بنا ہے تو اب بو ٹائپ کی بات ہے جب آپ کو کام اچھا کرنا آتا ہے تو آپ کہیں جا کے بھی وہ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا نہیں تو ہم سے اچھا ہونا چاہیے اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی آؤٹلیٹ پہ جا رہی ہوں تو مجھ سے اچھا مجھے ملنا چاہیے کھانا تبھی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلو اچھا اور ایک اونسٹی کے ساتھ بنا ہوا ہے کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں نے اببو ٹائپ والی بات کو ایسلین کیا کہ ہم بہن بھائیوں میں اببو یہ ہی ہے اچھا خیر میں یہ بتانا بھول گئی کہ فرائیڈ چکن کے ساتھ جو ان کی ڈیل تھی ٹو پیس فرائیڈ چکن تھے ایک ان کا یہ بند تھا اور سوس تھا ساتھ میں فرائیز تھی یہ فائی فیفٹی روپیز کی ڈیل تھی جو بھی بنایا ہوتا یہاں پر باہر نکلے بہت ہم نے انجوئی کیا اور ہم دینا پورا بیٹ کے کھایا پتا آپ کو آرام سے آرام سے بیٹ کے سکون سے امی کی کولے آرہی تھی کہ بیٹا کیا ہو گیا کتنی دیر ہو گئی وقت تک گھر نہیں آئے میں نے کہا فائی سٹارٹ تک پہنچ گئے ہیں راستے میں آرہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں سکون سے بیٹ کے مجھے تو سکون سے کھانا کھانا پسند ہے جلی ہلی کھالو تو پتہ ہی نہیں چلتا کھایا اچھا خیر یہاں پر ہم باہر آئے تو یہاں پر پان کا سٹارٹ تا بلکل ہی سامنے پان کا سٹارٹ تو میں نے ان سے پہلے پان لیا اس کے بعد مجھے یاد آیا میں پوچھو کون سا پان ہے تو میں نے کہا سانچی پان ہے تو کہنے لگے جی بیٹا ہم میمان ہیں ہم سانچی پانی use کرتے گے وہ دکھانے لگے مجھے مجھے تو میں نے کہا کہ پانوں کے بارے میں تو اس لئے میں پوچھ رہی تھی سانچی پان کا ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہوتا ہے اور دوسرے جو پان ہوتے نا سیلون کے اور دوسرے آپ لوگ بلیں گے مجھے knowledge کیسے کیونکہ ہم دیلی والے ہیں ہمارے گھر میں پان دان پٹاریاں وغیرہ والا سسٹم تھا اور ابھی بھی ہے خاندان میں ابھی بھی ہے ہمارے ہم موجود ہمارے گھر میں نہیں ہے ہماری تائی وغیرہ کے گھر میں ہے اور میری امی بھی کچھ پانچھے سال پہلے تک پان وغیرہ کھاتی تھی مطلب اپو دادی کے زمانے میں وہ بھی پان کھاتی تھی ان کے ساتھ مل کے اچھا خیر وہاں پہ ہم نے کوئی ڈرنگ وغیرہ تو لی نہیں تھی کیونکہ وہاں پہ ساری دوسری ٹائپ کے ڈرنگس تھی تو ہم نے سوچا ہم سوڈا لے لیتے ہیں کیونکہ بہت نیٹ ہو رہی تھی کیونکہ ضرورتی ظاہر سے باتیں آپ فرائی کوئی بھی مطلب فاس فوڈ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ پانی وغیرہ کچھ چاہی ہوتا ہے ہمارا پانی ختم ہو گیا تو جو ہم لے کے چلے تھے تو اس کی بہت نیٹ تھی خیر ہم نے سوڈا پیا اور اس کے بعد پھر ہم گھر پہ آئے گھر پہ آکے ہم لوگوں نے ان کو کہا ہم آپ کے لئے پان لے کر آئے ہیں خیر کچھ اس طریقے سے ہم نے اپنا سکس اینیورسیری کو اس طرح سے دن گزارا اور بہت بزی ترین دن تھا لیکن لاس لاس میں ہم نے کچھ اچھا اچھا سا کر لیا اور ایسا مٹیریلسٹک ہمارا دن گیا تھا بڑا ہی زبردست اور ہم نے تو خیر پورے دن کو بہت انجوئی کیا آپ لوگوں نے کتنا انجوئی کیا ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا اور بس اسی کے ساتھ کر دیں گے آج کے ولوگ کو آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولوگ کیسے لگا اگر اچھا لگی تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ پیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کا اپنی دعاوں میں یاد سرکے گا thank you for watching اللہ حافظ